اب اگر کوئی شخص بیس پڑھ رہا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ گناہگار ہوگا لیکن یہ کہہ لینا زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ امت کے بہت سے لوگوں نے اس کو اس حدیث سے استدرال کیا ہے کہ صلاة اللہ لے مثنہ مثنہ کہ رات کی نماز دو دو کر کے ہے جتنا چاہو پڑھو فَإِذَا خَشِيَ أَحْدُكُمُ الصُبْحَ جب فجر کے وقت کا خطرہ ہو تو ایک ہی رکعت پڑھ کر کے وطر پڑھ کر کے ختم کر دے پھر وہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا اس سے استدرال کیا جتنا چاہے پڑھے تو اگر کوئی شخص بیس پڑھ رہا ہے اس نیت سے کہ یہ بھی جائز ہے بیس سے زیادہ بھی جائز ہے افضل گیارہ ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن جو شخص یہ کہے گا کہ سنت رسول بیس ہی ہے اور جو لوگ گیارہ پڑھتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اس میں یہ بات کرنے والا یہ عقیدہ رکھنے والا گناہگار ہوگا کیونکہ آپ پوری احادیث کی کتاب دیکھ لیجئے پیارہ رسول نے گیارہ سے پہلے گیارہ سے زیادہ کوئی کسی دن بھی قیام اللہ علیہ نہیں کیا جیسا کہ حضرت آئیشہ نے واضح طور پر کہ ما زادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارہ رسول نے رمضان میں یا غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ قیام اللہ علیہ نہیں کیا ہے بیس پڑھ کر کے آپ اس نیت سے جائز ہے کہ آپ کہیں یہ بھی جائز ہے کبھی بیس پڑھ لیں کبھی سولہ پڑھ لیں کبھی پچیس پڑھ لیں اور کوئی کہے کہ بیس سے کم نہیں اور بیس سے زیادہ نہیں تو گناہگار ہوگا